ناظرین یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں اپوزیشن گرینڈ الائنس اور تحریک تحاف و زائین پاکستان کے سر براہ محمود خان اچک زائی نے عمر ایوب اور دیگر اہم رہنماؤں کے ہمراہ ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں اہم انکشافات کیے ہیں آئیے جانتے ہیں ان انکشافات کے بارے میں اور بڑھتے ہیں اس پریس کانفرنس کی جانب الفاظ میں غلط استعمال نہیں کرنے لوٹا جا رہا ہے یا ہمیں اس کا حصہ دار نہیں بنایا جاتا اس الائنس کی تجویز یہ ہے بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے پشتنخواہ وطن کو آپ نے بلوچستان کو آپ نے سندھ کو آپ نے پنجاب کے عوام کو آئینی گارنٹی دینی ہوگی کہ اللہ پاک نے آپ کے وطن میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں آئینی طور پہ ان پہ پہلا حق آپ کے بچوں کا ہے پاکستان بلکل بہترین ملک بنے گا چلے گا اگر ہم آئین کے دائرے میں رہیں گے افواج پاکستان یا ان کی ایجنسیوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ایک ملک ایجنسیوں کے بغیر چل نہیں سکتا ایک ملک بہترین فوج کے ذریعے اپنا دفاع نہیں کر سکتا ہمارے افواج کو یہ میربانی کرنے ہوگی جس طرح دنیا کی دوسری افواج امریکہ کے ہوں فرانس کے ہوں برطانیہ کے ہوں بڑی بڑے جمہوریتوں کے ہوں جس طرح وہ افواج ایک خاص دائرے میں رہتی ہیں ہماری افواج یہ میربانی کریں اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ ان دائرے میں رہیں ہم سب ان کو سروٹ بھی کریں گے ان کے لیے جو کچھ ہو سکا بندبس بھی کریں گے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا ایلائنس بنا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ ایلائنس پاکستان کو بلکل پاکستان پاکستان کی تشکیل ناؤں کا ایلائنس ہے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل ستر سال ہو گئے پچتر سال ہم دن بے دن ڈوبے جا رہے ہیں دن بے دن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہم نے یہ بسم اللہ کی ہے اس میں ہم تمام وطن کے بے وطن جنرلسٹوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ اپنی اکل شریک کرو ہمیں رہستہ بتاؤ ہمارا ساتھ دو ہمیں بتاؤ تاکہ ہمیں اکٹے مل کر خدا نہ خواستہ اس ڈوبتی یا ہچکولے کاتی ہوئی کشتی کو ان خطرناک طوفانوں سے نکال سکیں الائنس نے اپنے پارٹیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک ایک نمائندہ کوارڈنیشن کمیٹی کے لیے ہمیں دیں ان کی بڑی مربانی ساری پارٹیوں نے ایم این ایم نے سید عصد عباس نکوی انہوں نے سید عباس نکوی کا نام دیا ہے بی این پی سید عصد عباس بی این پی نے ساجد ترین ڈوکیٹ کا نام دیا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے عبدالعیم زیارتوال ہے اس آئی سی سید جواد الحسن قاظمی کا نام ہے پی ٹی آئی کے حسین خنزادہ یا زفزائی ہیں ہماری یہ میچنگ ہوئی تو کنسنسز یہ بن رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حسین خنزادہ کو ہم کوارڈنیٹرن بنائیں یہ کمیٹی اس باڈی کے لیے کوئی بائی لاز بنائے گی اور یہ ہمارے کام وہ کرے گی اس لئے یہ پرنس کانفرنس ہم نے یہاں بلائی تھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام پاکستان میں جمہوری انداز میں جو عینہ میں حق دیتا ہے اسمبلی کا جو عینہ میں حق دیتا ہے جلسے جلوسوں کا ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ہر زلے کا گر ہو سکے ہر زلے کے بارز میں جائیں ہر ڈیویزن کے بارز میں جائیں سپریم کورٹ کے بار میں جائیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ علاقوں کے باروں میں جائیں بار روم میں ریکویسٹ کریں وہ کلاس سے ان سے بات کریں اور علاقے میں جلسوں کا انتظام کریں الائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے پانچ تاریخ کو کراچی میں ہمارا جلسہ ہوگا پانچ تاریخ کو اس الائنس کا جلسہ ہوگا کراچی میں دس تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ فیصل آباد میں اس وقت تک پھر ہم لگے رہیں گے بس یہ ہمارا وہ تھا آپ جانیے یہ آپ کے اس پہ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کے مسائل یہ الائنس بڑھائے گی ہم ایک بات پہ ہمیں ہم سے لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض نہ ہوں ابھی ہم کیا کریں علماء بیٹھے ہیں قرآن کریم سورہ نصا میں واضح ہر مسلمان کو کہتا ہے کہ حق گوائی نہ چھپاؤ اگر یہ آپ کے باپ کے خلاف ہو ماں کے خلاف ہو خاندان کے خلاف ہو تو جب اس کا حکم ہے ہم یہ کیسے چھپا سکتے ہیں کہ آٹھ پرویری کے الیکشن میں الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہے جس شریف آدمی سے پوچھو مسلم لیگی ہو پپل پارٹی کا ہو کسی اور پارٹی کا ہو اس سے آپ پوچھیں کراچی ڈیویزنگ کی تمام تقریبان اکثریت لوگوں نے پی ٹی آئی کو گھر دیا اسلام آباد کے اردگیر کے علاقوں میں پی ٹی آئی کو دیا یہ بات کہنے سے لوگ بس مشتہل ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ بابا یہ ٹھیک ہے خوف ہوتا ہے آپ کا خوف کسی جرنیل سے ہوگا آپ کا خوف کسی ملک سے ہوگا بابا ہمارا خوف وہ ساستی سے ہے وہ بڑا خوف ہم اس کے حکم کس دعمیل کریں گے اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ سچ نہیں چھپانا حق نہیں چھپانا حق گوئی ہو بابا کی ہمیں اکبال فرماتے ہیں حین جوان مردان حق گوئی ہو بابا کی اگر حق گوئی پہ ہم سے کوئی ناراض ہوتا ہے کوئی شعباز بھائی کوئی دوسرا بھائی ابھی انہوں نے یہ میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں نے مشورہ نہیں کیا ہے میں اپنی تقریر میں اپنی طرف سے بولوں گا شعباز نے کہا ہے کہ کوپریشن یا کیا ہونی جائے بسم اللہ کریں پیپل پارٹی ہے مشلم لیگ ہے میں نے مشورہ نہیں کیا انہوں سے اور پارٹی ہوں سے دو دو نمائن دے پوائنٹ کریں جو ہمیں گائیڈ کہہ رہے کہ اس پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کس طرح بنایا جاتا ہے بسم اللہ پیپل پارٹی نوید کمر ہو خورشید شاہ ہو مسلم علی کے طرف سے جو بھی ہو پارلیمنٹ کی طاقت کی کمپرومیز اس پر ہم کمپرومیز نہیں کریں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو بلے جو بھی وزیر حالہ ہو ساری پالیسیاں پارلیمنٹ میں بننی چاہئے ہیں داخلی اور خارجی ابھی ایرانی صدر صاحب آئے تھے میں لوگوں سے نہیں پوچھا وہ شریف آدمی کی خواہش تھی میں اخباروں میں پڑھا کہ ارے ایک اجتماع ہوتا اور میں اس سے خطاب کرتا کہ آسمان گرتا امیتے کمزور بھی تو نہیں ہے کہ ایسا ہوا بنا دیں ترریرزم ہے ادیشت گردی ہے فلانا ہم کسی بھی شہر میں ایک شریف میمان کے لیے کچھ لوگوں کا بندبس کر سکتے تھے یا کم سے کم ہم اس پارلیمنٹ میں تو لے آتے پارلیمنٹ میں آکے وہ بات کرتا یہاں تو کسی نے گربر نہیں کرتا بس یار لوگ ہیں انہوں نے بس شروع کر دیا ہے خدا ہم ہی بھی ادہہ تھے خدا ان کو بھی ادہہ تھے بس میں اتنا بولنا چاہتا تھا میرے ساتھی آپ کے سوالات بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس الیکٹرونک میڈیا کے خواتین وزرات ہمارے بہترم تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر جناب محمود خانہ چکزئی صاحب میرے ساتھے یہاں پہ ساتھی ساروں کو اسلام علیکم میں بلکل ٹو دی پوائنٹ مختصر بات کروں گا ہمارے ساتھیوں نے بات کرنی ہے سب سے پہلے کل انشاءاللہ جمعے کے دن پورے پاکستان کے جتنے بھی صوبائی حلقے ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے اپنے مظاہرے کرے گی فارم فورٹی سیون کی جو حکومت بنی ہے اس کے خلاف اور جو بائی الیکشن پنجاب کا ہوا ہے اس کے خلاف اور ہمارے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بشرا بی بی کے خلاف شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف چودری پرویز علی صاحب کے خلاف ہمارے جو خواتین جو پابندے سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابندے سلاسل ہیں ہمارے مرد اور خواتین جو ملٹری کوٹس میں پابندے سلاسل ہیں ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہے ہیں اس کی خلاف ہم لوگ مظاہرہ کریں گے اور عوام کو ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ جوک در جوک اس میں شامل ہو یہ ایک بہت اہم آواز ہے اس کی وجہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالا جیل میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی بھی ہدایات آئی ہیں وہ سارے ساتھیوں کو سلام بھی پیش کر رہے تھے میرے ساتھ صاحبزادہ حمد رزا صاحبی اتفاق سے ہم لوگ ان کی پچھلے دنوں بھی ملقات ہوئی تھی اور ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ رینے کی جگہ اللہ تعالی نے پڑھ دیئے تو پرواز کریں ازادی کی پرواز ہونی چاہیے حق اور سچ کی پرواز ہونی چاہیے آئین اور قانون کی بالدستی ہونی چاہیے یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد اسی کاروان کو جس طرح کہ محمود خان عجقزی صاحب نے بعد یہاں پہ کہی ہے کہ پانچ تاریخ کو ہمارا جلسہ رب نے چاہا ہے انشاءاللہ تعالی کراچی میں ہوگا اور دس تاریخ کو انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں ہوگا اس کے بعد ہم نے گجرات میں کرنا ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں ہم لوگ کریں گے خیبر پختوب خواہ میں کریں گے ہر جگہ کریں گے بارز کے پاس جائیں گے خود جا کے ہم لوگ بات چیت کریں گے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے یونیورسٹیز میں کریں گے پورا پروگرام ہمارا تشکیل ہو رہا ہے اور اس پہ مقصد کیا ہے بار ہا بار ہم لوگ ایک چیز دور آ رہے ہیں حق اور سچ کی آواز اور آئین اور قانون کی بالدستی صرف یہ چاہتے ہیں سارے ادارے پاکستان کے جو ہیں وہ آئین اور قانون کی بالدستی کو اس کو بالدستی رکھیں سب سے پہلی بار دوسری چیز پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ چھے ججز ہائی کورٹ کے ایک تیریری خط لکھتے ہیں ایک ریٹرنگ آفسر این اے آٹ باجوڑ کا تیریری ایک خط لکھتا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو اور نام لے کے یہ نہ آپ کہہ رہے نہ میں کہہ رہا انہوں کوئی کہہ رہے یہ بقاعدہ انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کا نام لے کے آئے سائے کا کہہ کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے اداروں کو کام کرنا چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے کہ وہ ملک کے جو جو گرفائی سردیں ہیں ان کی تحفظ کے لیے کام کریں ان کے لیے انٹیلیجنس کی عدد کریں نہ کہ سیاسی ایکٹیوٹیز میں وہ حصہ لیں سب سے پہلی بات دوسری بات ابھی آپ کا بائی الیکشن ہوا ہے اتفاق سے ہم لوگ مختلف پنجاب کے شہروں میں جا رہے تھے سیبزادہ صاحب بھی تھے ہمارے باقی ساتھی بھی تھے جو وہاں پہ میں نے فلور آف تاہوس پہ بھی بات کی کہ آپ کے سیکشن بانوے ہے آپ کا الیکشنز ایکٹ انی سو دوہزار سترہ اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ریٹرننگ آفسر جو کنٹیسٹنگ کینڈیٹ ہے امیدوار ہے اس کا الیکشن ایجنٹ یا اس کا آتھرائیسٹ شخص کے سامنے وہ گنتی کرے گا اور وہ گنتی نہیں بلکہ ریزلٹ ٹیبلیٹ کرے گا ہمیں وہاں پہ ریٹرننگ آفسر کے دفتر میں جانے ہی نہیں دیا بک سے سٹیمپ لگا کے بھرے گئے اس کے خلاف ہم لوگ مضامت کرتے ہیں اور یہ لیگ ہم لوگ آگے لے کے جاتے ہیں چیز کے پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے یہاں پہ خواتین و عزرات ایک اور اہم بات کیونکہ ہم لوگ آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں بشرا بی بی کا جو عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کی اہلیاں ہیں وہ ان کی طاقت ہے نہ کہ ان کی کمزوری ایک اہم انکشاف ہمارے کئی ساتھیوں نے آج ان سے ملکات کی ہے اور آپ کو مطلب آپ کو حیرانگی ہوگی میرے ساتھیوں کو میں بتا رہا ہوں میں اس سے پہلے موقع ہی نہیں ملا کہ جو ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے پہلے وہ بالکل ٹھیک تھی یہ پویزننگ کے بعد جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا وہ سپریس کیا گیا تھا ان کو بروقت طبی علاج نہیں ملا ان کے اسی جیز میں ان چیزوں میں چینجز آئی ہیں وہ بارہ بار کہتی رہیں کہ مجھے پرائیوٹ ہسپتال میں لے کے جائیں جہاں پہ پرائیوٹ ہسپتال اس لیے کیونکہ سرکاری ہسپتال میں ریزلٹس جو ہیں وہ چینج ہونے کے خطرات مطلب وہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ چینج ہوگی اور ہوتے رہے ہیں اور وہی بات ہوئی ہمارا جو خدشہ تھا وہ درست ثابت ہوا ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ کیسز فیل فور ختم ہونے چاہیے ان کو رہائی ملنی چاہیے ان کا ان چیزوں سے وہ گھریلی خاتون ہے ان کا ان چیزوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے آج پاکستان کا پاکستان طریقہ انصاف کا یہ ہمیں تحصیص ہے ہمارا فاؤنڈیشن ڈے ہے اور آج سے اٹھائیس سال پہلے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد اسی لیے رکھی تھی کہ حق اور سچ کی فتح ہونی چاہیے پاکستان میں بہت شکریہ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا تیزی تبدیل ہو رہی ہے اور بڑے تحولات دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں سب کہتے ہیں کہ پاور شفٹ ہو رہی ہے ویسٹ ایسٹ کی طرف فیوچر ایسٹ کا ہے اور یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اور باقی یہ ساری کی سارے شفٹ آف پاور کو سلو کر کے رکنے کی ہیں ان حالات کے اندر پاکستان سٹریٹیجی کے لیے یامجہ کا بار واقعہ ہے پاکستان ایک بڑا نقش رول ہونا چیئے تھا پچیس چھبیس کروڑ عوام کا ملک ہے ایٹمی ملک ہے لیکن پاکستان ارریلیوینٹ ہو کر بہت کمزور ہو گیا ہے اس کی کوئی حسیت ہی نہیں رہی ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کا خوف زدہ ہے ڈرہ ہوا ہے سہمہ ہوا ہے اور ہم پر جو لوگ مسلط ہیں عملداری کے خلاف ہمارا آئین جو سوشل کنٹریکٹ ہے ہمارے پورے صبح کو کٹھا رکھتا ہے وہ اپنی حمیت کھو بیٹھا ہے ان کی نگاہوں میں اور بلکل پاکستان کے اندر جس کی سب سے زیادہ بے حرمتی ہے اور جس کی کوئی حیثیت باقی نہیں چھوڑی یہی ڈاکومنٹ ہے آئین کی شکل میں جو ہمارے پاس ہے اور قانون آپ کے سامنے قانون اپنا تقدس کھو بیٹھا ہے ہمارے ایک استاد تھے علامہ ایت اللہ محمد تقی جعفری کوئی سیرو کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ٹریفک کی ریٹ لائٹ کراس کرے ڈرائیو کرتے وقت اس کو روکو اس کی آنکھیں چیک کرو یہ اندہ ہے اس کا دماغ چیک کرو یہ پاگل ہے اس نے قانون کو اتنا گھٹیا کیوں سمجھا ہے اتنا پست کیوں سمجھا ہے قانون کو اس نے کہ اس کو دن دیارے پاؤں دلے روندہ ہے اس وقت پاکستان کے تمام کی تمام مشکلات کی جڑ آئین سے بغاوت اور قانون کی عملداری کا نہ ہونا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ مارا پاکستان ریلیونٹ ہو جائے تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے آئین کے مطابق ہونا چاہیے پھر جیسا کہا جاتا ہے عوام دیکھیں عوام بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو فیصلے کرنے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے آپ نے جنگ لڑنی ہے عوام نے بوجھ اٹھانا ہے آپ نے جو فیصلہ بھی کرنا ہے سلوہ کرنی ہے مشکلات پیدا ہونی ہے جو بھی ہونا ہے اس کا بوجھ عوام نے اٹھانا ہے عوام نے سفر کرنا ہے عوام نے قربانی دینی ہے تو عوام کو ریلیونٹ کیسے کرتے ہیں آپ عوام کے ریلیونٹ ہونے جگہ کونسی الیکشن ان کے الیکٹڈ نمائندے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور وہ پھر قوانین بناتے ہیں فیصلے کرتے ہیں عائن کے مطابق قانون کے مطابق تو جب آپ نے عاوے کا آوائی بگڑ چکا ملک کا ملک بلکل جسے کہتے ہیں کہ کچکا ہوا ہو بن گیا کچکولے کھانے والی کچھتی جیسے کہتے ہیں اس کی چولے ہیلیوئی ہیں سب نے فیصلہ کیا ہے ہم اس بطن کے اندر عائن کے تحفظ کی خاطر اٹھیں گے اس کی سربلندی کے لئے اٹھیں گے قانون کی عملداری کے لئے اٹھیں گے تاکہ ہر کسی کو اس کا حق ملے اگر عائن پر عمل ہوتا قانون پر عمل ہوتا تو آٹھ فروری کے دن جو عوام نے اپنا منڈیٹ دیا تھا پی ٹی آئی وہ کبھی نہیں چھینا جا سکتا تھا اگر قانون پر عمل ہوتا تو ایک جہلی کیس واقعا شرم آتی ہے ادھے والا کیس ایک خاتون پر جو گریلو خاتون ہے جو غیر شریع ہے غیر اخلاقی ہے غیر آئینی غیر قانونی ہے وہ ان بد کردار اور بد اخلاقوں نے مسلط کیا ہے افسوس ہو بے واقعا کہ آپ اختلافات کے اندر گھروں میں گھس جاتے ایک خاتون جو نان پولٹیکل ہے وہ تو مومن بار کے سفروں میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جاتی سوائے مکہ مدینہ کے آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو آپ نے کہا قرآن و سنت سپریم ہے یہ تو قرآن و سنت کے خلاف آپ نے کیا ہے سارے کا سارا تو لہٰذا ہمیں درست راستے پر جلنے کے لیے پاکستان کو مشکلہ سے نکالنے کا سرات مستقیم سیدھا راستہ صحیح راستہ وہ آئین کے مطابق جلنا ہے قانون کی عملداری کو لے کے آنا ہے ہر کوئی اپنی جگہ پر ہوگا یہ پاور کا جو پیاس اور عطشہ یہ ختم ہونی چاہیے یہ پاور پولٹیکس ختم ہونی چاہیے تمام کی تمام برائیوں کی جڑ یہ پاور پولٹیکس ہے اقتدار کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے ہر حال میں اس کو نوچنا ہے مردار کی طرح کیر پھاڑ کے کھانا اس کو ہم نے گد بننا ہے لہٰذا الحمدللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے جیسا کہ ہمارے صدر صاحب نے محمود خان چکزی صاحب نے کہا کہ ہم پاکستان کے عوام کے پاس تمام طبقات کے پاس جائیں گے چاہے وہ کلاہ ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ کسان ہیں ابھی دیکھیں کسانوں کا کیا حال ہے اس وقت کتنی مشکلات ہیں اس وقت کسانوں کے لیے اب کس ٹیم گندم لے کے آگئے ہیں ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں ہے اب دلالوں کے جناب وہ ہے سستی گندم خرید جا رہی ہے ان کی جو کمائی ہوتی ہے جو انتظار ہوتا ہے ان کا چلو جو کچھ ہم اس سے آگے سلسلہ چلائیں گے وہ بھی لوگ لوٹ رہے ہیں ان کو تو باقی دوست باقی باتیں کریں گے میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا لہٰذا یہی راستہ ہے سیدھا راستہ ہے پاکستان کو بچانے کا پاکستان کو تاکدور بنانے کا پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھنے کا اور ایک قوم بننے کا میں صرف ایک بات یہاں پہ اٹھ کروں گا زیدی صاحب آپ کی جانزت کے ساتھ جو جو سہلاب آنے والا ہے مہنگائی کا وہ خواتین وزرات آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں اس حکومت کی غلط پالسیز کی وجہ سے یہ صرف میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا تھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو میرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بزرگ پہلے بات کر لیں تو آخر میں صرف وہ جو کیچ کرنے والی بات رہ جاتی ہے جو رہ گئی ہے تو اولاں تو پنجاب کی سیٹیفائیڈ ڈاکو اور غاصب حکومت کا جو وہ بدماش آئی جی ہے اس نے دوبارہ پنجاب میں اپنی حرکات شروع کر دی ہیں فیصل آباد کے جلسہ سے پہلے ہی کل رات کو اوفیشلی ایک لسٹ جاری کی گئی ہے جس کے بعد کارکنان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں ساری رات گزشتا رات چھاپے بجھتے رہے اور اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایمین ایز اور تمام ایم پی ایز کے گھروں پر ریڈز کیے جا رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کل رات تقریباً نو پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں پر ریڈ ہوئے اور آج ابھی تک چھے پارلیمنٹ ایرینز کے گھروں کے اوپر ریڈ ہو چکے ہیں میں نے وہ ہمارا ایک وزیرہ پتہ نہیں اس ملک کے اوپر کو افرید کا سایا ہے کہ پہلے وزیرہ داخلہ ملا تو رانہ سناولہ ملا اور اب ملا تو موسیٰ نکوی مل گیا تو میں اس کو وزیرہ داخلہ کو اور پنجاب کے آئی جی کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پولٹیکل ورکر جو ہے وہ جدو جہد کا عادی ہوتا ہے وہ یہ پولیس کی مار شیلنگ ڈنڈے یہ تمام چیزیں برداشت کر لیتا ہے لیکن جب آپ کسی کی ماں بہن پر ہاتھ ڈالتے ہیں کسی کی چادر اور چار دیواری کے ساتھ کھلنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی جان جو غیرت مند ہوتا ہے وہ پھر اس ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے ہم آپ کو صرف واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان چھپ آپ نے ہمیں گرفتار کرنا سو بس ملا ہمارے گروں پر جانا جائیں لیڈی پولیس ساتھ لے کے جائیں چیک کر لیں گر کو اندر ہے لیکن اگر کسی نے ہماری ماں بہن کے ساتھ کو باتتمیزی کی میں نے آج سے دس ماہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی میں آج بھی کٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ ہاتھ کٹ کے واپس جائے گا یہ آپ کی بدماشی یہ آپ کا سب کچھ ہم نے بہت برداشت کر لیا ہے فیصل آباد کا جلسہ انشاءاللہ داشت تاریخ کو ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا آئی جی کیسے جلسے کو روک پائے گا اور لاسلی اخلاقی گرواہت کی انتہا ہے کہ ایک خاتون جس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک ناپسندید آدمی کی اہلیہ ہے یہ صرف ان کا ایک قصورہ بشرا بی بھی گا کہ آپ نے اس خاتون کو زہر بھی دے دیا آپ نے اس خاتون کی ریپورٹس بھی نہیں ہونے دی آپ نے ان ریپورٹس کو پھر جب کروائیں تو اپنی مرضی سے کروائیں اور اس کے بعد جب اب کروائی گئیں تو ان کی ای سی جی کے اندر اور دیگر ریپورٹس کے اندر مختلف چیزیں آ رہی ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہم نے پچھلے ادوار بھی دیکھے اور یقیناً محمود خان صاحب نے تو ہمارے بزرگ ہیں بڑی تحریکیں دیکھی ہیں عمر ایوب آئی نے بھی ان کے والد نے رجا صاحب نے تمام ساتھیوں نے میرے باج نے بھی بڑی بکتائی لیکن کم از کم اس قسم کا انسانیت سوز اور بہیمانہ سلوک ہم نے آج تک نہیں دیکھا تو یہ جو جنگل کا قانون ہے یہ بات ذہن میں رکھیں یہ جنگل کا قانون صرف مظلوم کے اوپر ہی نہیں برستا جب پھر کوئی مظلوم کھڑا ہو جائے تو وہ پھر اسی جنگل کے قانون کے مطابق ہی رسپونڈ کرتا ہے پھر چیخیں نکلتی ہیں اور پھر چیخیں آپ کی بہت دور تک جائیں گی تو آپ میربانی کریں غریب کارکن کا غریب ورکر کا وہ ہر پارٹی کا کارکن اپنے قائد کی محبت میں اور پاکستان کا ہر نوجوان عمران خان کی محبت میں باہر نکلتا ہے اگر وہ باہر نکل کے ایک پیسفل پروٹسٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ موقع دیں اور آخری بات کہ اب خدا اس ملک کے حال پر رحم کرے میں خواتین کی بہت عزت کا قائل ہوں اور الحمدللہ آج تک میرے موہ سے آج تک کسی آدمی نے کسی خاتون کے بارے میں کوئی نازیبہ بات آج تک نہیں سنی میں کبھی اخلاقی گروہت کا یا اس جو ایک ریڈ لائن ہے مورالیٹیز کو اس کو کبھی کروس نہیں کرتا لیکن بہرحال ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ عورت جب انتقام آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں کہ عورت جب انتقام پر اتر آئے تو اس کا انتقام بہت بورا ہوتا ہے تو پنجاب کی جو وزیرعالہ صاحبہ ہیں پہلے ہمیں پنجاب پولیس کے اوپر تحفظات تھے اب تو ہماری وزیرعالہ نے بھی پنجاب پولیس کی وردی پہن لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس حال کے اوپر رحم کرے کہ ایک تو عورت اوپر سے منتقم المزاج اور اوپر سے پنجاب پولیس کی وردی خدا اس ملک کے حال کے اوپر رحم کرے میں تو اتنی بات کر سکتا ہوں باقی جتنی پارٹی کی گائیڈ لینڈز ہیں انشاءاللہ اسی کے مطابق کام ہوگا یہ مومنٹ چلے گی یہ رکنی نہیں اور میں آخر میں محمود خان صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں پروپوگیٹ کیا گیا ہمیشہ کہ بلوچستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے یا آئین پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے لیکن پشین میں اور چمن میں پاکستان زندہ بات اور آئین پاکستان زندہ بات کا نعرہ وہاں کی عوام نے لگایا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی تحریک ہے اور اس پر آپ مبارک بات کے مجھ سے ایک ہے کہ آپ نے پاکستان کی بات کی آپ نے آئین پاکستان کی بات کی اور وہاں کے لوگوں نے پاکستان کی فلا اور بقا کی بات کی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ یہاں سے ہم آگے انشاءاللہ ایک اچھے انجام کی طرف جاری ہو سکتے ہیں دیکھیں اس وقت چمن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دیئے ہوئے انہوں نے کافی عرصے تھے آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر بارٹر ایریہ ہے کچھ وہاں پر لوگ رہتی ایسے ہیں کہ ان کے زمینیں ادھر ہیں گھاریں ادھر ہیں رشتہ داری ہیں ان کا آنا جانا سالہ سالسطیوں سے سہر آئے اور پہلے بھی تھا کہ وہ لوگ آتے جاتے تھے لیکن ابھی کیا ہوا کہ وہاں جناب کا پاسپورٹ بنائیں اور پاسپورٹ کے ذریعے ادھر آئیں جائیں روزانہ دست اب آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا روزگار بھی سی چی سے لگا ہوا تھا لیکن ایک ظالمانہ فیصلہ کیا گیا ایک ایسا فیصلہ دیکھیں ایران اور پاکستان کے والے سے بھی پلوجوں کا جو بارٹر لگتا ہے تو وہاں پر ایک پیپر بن جاتا ہے اس کے ذریعے آتے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پر اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کئی مہینوں سے سراپا اتجاج ہیں اور شنوائی نہیں ہوتی یہ اندے بہرے اکمرانوں کا ملک بن گیا ہوا ہے ہمارے پر گنگے لوگ مسلط ہیں بہرے اور اندے ہیں جو نہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ سننے کی اور نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم یہاں سے میں وعدہ کر گیا تھا کہ پاکستان میں جہاں کئی بھی جاؤں گا آپ کی مظلومت کی آواز اٹھوں گا چمن کے لوگ مظلوم ہیں ویسے بھی بلوجستان سارا مظلوم ہیں اور چمن کے لوگ مظلوم ہیں سراپا اتجاج ہیں کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بھارش میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں اور میری میڈیا کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مظلومت کی آواز کو اٹھائیں ان کے مطالبات جائز ہیں قانونی ہیں اور کیا اسے کہتے ہیں کہ انسانی ہیں انسانی بنیادیں بھی اس کی موجود ہیں لہذا ان کا مسائل حل لنے چاہیے اور میڈیا کے دوست بھی ان مظلوموں کی آواز کو بلند کریں تاکہ وہ احساس کریں کہ سرم آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہمارا درست محسوس کر رہے ہیں یہ نہیں کہ ہم دور دراز کے علاقوں میں اور ہماری کوئی سنتا نہیں ہے شکریہ میں آخر میں ایک اور بات کر دوں جی کہ ہمارے کچھ عراقینیں قومی اسیملی کو ہمارے لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں انہیں لائف تھرٹ دیے گئے ہیں یہ پندرہ دن سے یہ سلسلہ جاری تھا جس میں ہماری کچھ معزز عراقین کو قبروں کی تصاویر بیجی جاتی ہیں اور کچھ کو کال آتی ہے مجھ سمیت کہ آپ کو جان سے مار دیں گے بھائی جانا کبر میں جانا ہے کبر میں ہم نے بھی جانا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبر میں آپ نے بھی جانا ہے ہم سے ایک کو برا کر کے جائیں گے تو ایک تو برا کرتے وقت بھی دو چار ہم ساتھ لے کے جائیں گے اور اگر ہمارے پچھلے اتنے تگڑے ہوئے تو آپ کو بھی پھر اسی طریقے سے کبر میں بھیجیں گے یہ ویسے نہیں ہونا کسانوں مارو تو بھول جاؤ یہ ویسے نہیں ہوگا تو یہ لیڈر آف اپوزیشن یہاں پر موجود ہیں ہم نے یہ پہلے تذکرہ کیا ہم اس کے اوپر ایوان کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ مختلف اراغین کو لائف تھریٹس دیے جارہے ہیں ان کو قبروں کی تصاویر بنا کر بھیجی جاتی ہیں جو مسلمان ہیں اس کو تو پتہ ہے حسن قبر میں جانا ہے وہ قبر سے ڈلتا نہیں ہے آپ میں شاید کوئی قبر کا خوف ہے تو فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اور ہم نے قبر میں جانا کیسے ہے تینکیو مسلم ازور پرلیر میں پیس مل کا حاصل رہی ہے وہ بھی سارت آئیے گا اور دوسری باتی ہے کہ الائنس تو بن گیا ہے جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں ملانا تو دنیمان سے ملاقاتی ہمیں دی ان کو بھی سارت ملا رہے ہیں مولانا صاحب سے کی بات مولانا صاحب سے مولانا صاحب کی بات مولانا صاحب سے پوچھے لیکن کم سے کم انہوں نے انہوں نے بیس تاریخ کو اپنی پارٹی کا بہت بڑا جلسہ کیا تھا اس میں یہی بات کی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے انہوں نے کہا جو تاریخ یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ تاریخ آگے بڑھے گی اور ہم بھی اس تاریخ میں اس تاریخ اسی انہی مقاصد کے لئے کام کریں گے مولانا مجاہد آدمی ہے کام کا آدمی ہے بریلینٹ آدمی ہے لگے رہیں گے انشاءاللہ یہ سب دریائیں ایک توفان بن جائیں گے میں ایک جواب دے دوں جیگر آپ کی اجازت ہو بلکل بلکل میں ایک جواب دے دوں یہ میری پرسنل کپیسٹی کا جواب ہے کہ احتجاجی تاریخ میں مولانا صاحب کے موقف کا بہترین حاطہ فضل الرحمان صاحب کر سکتے ہیں صرف اور کوئی نہیں بتا سکتے ہیں اچھا میں مہمت صاحب آپ کے جو تاریخ ہے کیونکہ آئین اور قرون کی بھالی کی تاریخ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آئین اور قرون کی خلاف ورزی کا مرتقب کون ہے سیاسی کمتے ہیں اگر سیاسی کمتے ہیں تو پھر آپ کی یہ جو تاریخ ہے اس کا انجام کیا ہوگا کس سے انکلیمنٹ کروائیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج مولانا صاحب نے حرف اٹھایا آج مجھے کہا کہ یار یہ تو اتنی قسمیں ہم سے لی گئی ہیں میں تو حیران ہوا کہ میں کہاں چلا آیا ہوں یہ ابھی شریف حد میں کہا بھئی دیکھیں ہم سب نے حلف حلف ہوتا ہے حلف وعدہ ہوتا ہے ہم سے بار بار یہ حلف لیا گیا ہے کہ آئین کے پاکستان کی ہم افاظت کریں ابھی افاظت ہمارے فاصل فواج کہاں ہیں ہمارے فوجی بھائی ان کا حلف ہے شیڈول تری میں یا شیڈول فور میں وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ میں اس ملک کی دفاع کے لئے قربانی دوں گا لیکن میں سیاست میں حیثہ نہیں دوں گا بس یہ میرے بانی کہیں اس حلف کے دائرے میں رہیں ہم لکھ کے دیں گے ہم لکھ کے دیں گے جس نے مولانا صاحب نے کہا جمہوری پاکستان جس میں عوام ہماری کسانوں کی کیا عالت ہے یہاں معافی چاہتا ہوں یہ ذاتی راج نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ زیادہ صحتمند اور پیٹو ہیں جو کام نہیں کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں وہ دن بر دن بربادی کی طرف جا رہے ہیں میں نے ساتھویں مشورہ نہیں کہ ہماری ایسے قوانین بننی چاہیے کہ زمیندار پہ یہ قانونی طور پہ لاغو ہو کہ غریب کسان کی بچوں کی تعلیم کی مواری تیری ہے وہ بوتا ہے وہ لڑتا ہے لیکن اس کو پیٹ بر کانا نہیں ملتا یہ کہاں جائے گا ہم کہاں جا رہے ہیں اقبال نے ٹھیک ہے تو ہم اقبال نے اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخِ امراء کے دھر و دیوار کو جلا دو ہم پاکستان کو ایک ملترین ملک بنانا چاہتے ہیں بلہ ہم نہ ہوں پارلیمنٹ میں لیکن خدا کے لئے اس ملک پیرہم کریں پارلیمنٹ کو طاقت کا سچشمہ بنائیں بیس کروڑ پچیس کروڑ انسانوں کا ہاتھ کوئی نہیں مرود سکتا دو جرنیلوں دو شعباز ایک معمود ایک کمر ایک اور ان کا ہاتھ مروننا ان کو ڈرانا ان کو کسی بس مردانا آسان کام ہوگا لیٹ اس شیئر ہم سارا آدمی کو پاکستان کے لوگ میں امانداری سے دوں زندگی میں کبھی نہیں میں جوٹ بولنے سے درتا ہوں جمہوری پاکستان جس میں فرد کا فرد پیر ظلم نہ ہو جس میں فرقے کا فرقے پیر ظلم نہ ہو جس میں کسی قوم کے قوم پیر ظلم نہ ہو اور لوگوں کو ان نیامتوں پہ آئینی گارنٹی ہو یہ پاکستان قیامت تک چلے گا اور بہترین ملک چلے گا اس کی بنیادی یہ ہے قرآن کریم بھی کہتا ہے ہم سب مسلمان بھی ہیں دنیا کا قامل بھی کہتا ہے اے دلو ہوا کرو لیٹا کو ہے ہم عدل کے ساتھ ہیں پلیز عدل کرو بس سر یہ بچا دیں دو سوال آتا ہے کہ ایک تو جو پیچھے بینر لگا گیا آج ظاہر ہے تحریک کے لیے بڑا اہم دین ہے اس میں چھے سیلسی جماعتوں کی لیڈرز کے میں تصاوی نظر آ رہی ہیں یہاں پر چار میں بات کی ہے اس کی وجہ بتا دیں دوسرا آپ سے خصوصاً سوال ہے کہ جو مبینہ مدافلت تھی عدلیہ میں اس پر کچھ ہی دل پہلے چیف جسٹس نے جو نیاب بینچ شب تشکیل دی ہے جس کی سردہی ہوئی کریں گے اس کو کیسا دیکھتا ہے سوری آپ نے سیکنڈ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سیکنڈ جو آپ کا سوال سوال کا جواب میں پہلے دوں گا بس ٹھیک وہ یہ ہے کہ جی یہ کیس ابھی عدلیہ کے لیے ٹیسٹ کیس ہے یہ ایسی ٹیسٹ کیس ہے اور عدلیہ نے خود اس چیز کا تحیون کرنے ہے کہ وہ اپنے کاموں میں کسی انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان میں چار انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں آپ کے پاس انٹیلیجنس پیرو ہے فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ہے آپ کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے انٹر سرویسز انٹیلیجنس ہے اور ایک اور میں ملٹری انٹیلیجنس کا میں نے نام لے گیا یہ آئی بی ہے انٹیلیجنس پیرو ہے یہ پانچ ہے تحیون کر لیں کہ ان کی مداخلت آپ کے ورکنگ میں آپ کو قابل قبول ہے آپ سے مراد عدلیہ کو کہ کل کو آج وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں بشرا بی بی ہیں شام احمد قریشی صاحب ہیں چودری پرویز الائی صاحب ہیں ہماری خواتین ہیں ہمارے مرد حضرات ہیں ہمارے ملٹری کوٹس کے ساتھی ہیں وہ ان کے خلاف سزائیں ہو رہی ہیں ان کے کیسز کے اندر دباؤٹ ان پہ ڈلے تو عدلیہ کو یہ قابل قبول ہے کیونکہ وقت جو ہے وہ تو پھرتا رہتے ہیں وہ تو تبدیل ہوتا رہتے ہیں کل کوئی اور ہوگا اور جب یہ چیز یا قابل قبول ہے تو پھر ہوگا کیا سب سے اہم بات آج بھی صبح بھی وزیراعظم صاحب سے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کر رہا تھا میں اور ان کا یہی موقف ہے کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوگی جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہوگی آپ جو مرضی ہے ادارہ بنائیں انویسمنٹ اور سرمایہ کاری لانے کے لیے لوگ اس کو مانیں گے ہی نہیں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی میں آپ کو چند سٹیسٹکس دے رہتا ہوں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ایک سال میں آپ کا مرجھا گیا کم ہو گیا چھاسی فیصد سے آپ کے ملک میں جو کرزے باہر سے آنے تھے جو آپ نے لونز لینے تھے وہ پچاس فیصد آپ ابھی تک لے چکے ہیں بجٹ صرف پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک باروینگ کرنی پڑے گی ڈومیسٹک باروینگ کرنے پڑے گی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نوٹ چھاپنے پڑیں گے اس کے ساتھ آئے گی افراد ازار اور مہنگائی اور کمر توڑ مہنگائی اور یہ وشس سائیکل ہے روپے جو ہے وہ مزید گرے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفنسٹ بڑھے گا آپ کے اخراجات پڑھیں گے تو آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کا رول آف لو ہوگا جس کے بارے میں لب لباب دیا آپ نے اس کو دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے آپ آئین اور قانون کی پاسداری کریں عدلیہ کو آزاد کریں عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ کریں ہر ایک پارلیمنٹ اپنا رول ادا کرے اگزیکٹیو اپنا کرے ملک بہترین طریقے سے چلے گا نہیں کریں گے تو آپ کو ایشوز آئیں گے اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے چھے پارٹی کے لائنس ہے بلکل جماعت اسلامی کے ہمارے نئے امیر صاحب آگے ہیں انہوں نے بات کی تھی اور انشاءاللہ تعالی وہ آگے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ چینیز انجینئر جو مارے گئے چینیز انجینئر جو مارے گئے اس میں بشام میں ابھی جو تحقیقات ہوئی ہیں ان کو نہ بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے نبرم بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے یہ کریمنل نگلیجنس ہے اوپر سے ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آسمان تھے ہم اتنی گیری اور اتنی فلانی دوچتی ہر غیرے کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے ہر سماج دشمن بدماش کے پاس بلٹ پروف گاڑی ہے اس سٹیٹ نے اپنے بیترین دوست کے بچوں کے لئے دو بلٹ پروف گاڑیاں کیوں نہیں رکی ان کی سفادت خانے جانے سے کچھ ہم تو شرم ہمیں تو شرم آتی ہے کیسے ہم جائیں وہ ہمارے میمان ہیں ہمارے گاہو میں مارے گئے ہیں پھر جائیں کہ ان کے اس پر درست کریں کہ بہت برا ہم تحقیقات کریں کہ خاک کریں گے ڈینیڈ ہمارے جو بھی ہوں جو بھی ہمارے خارجی میمان ہو کم سے کم بلٹ پروف گاڑیاں کم سے کم بم پروف گاڑیاں ایک دو ہونی چاہیے تھا کہ ان غریبوں کی زندگی مجھ میں رہے کون کون پریاں کام کرے گا تینکیو اچھا سر خیدر شرازی جیو نے اسے ابھی تو وقت آئے گا پتا چلے گا آپ کی تحقیق کیسی ہے ماضی میں جتی بھی تحقیقیں رہی ہیں اس سے سخت وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آئین کی بازداری کی باتیں کرتے تھے انتاکہ نواز شریف نے بھی کہا تھا کہ اپنے بیرکوں میں واپس چلے جاؤ اس وقت مسئلہ یہ ہے ستر سال سے قابض ہیں وہ اس ریاست کے آدھاروں کے اوپر ان کو قبضے سے چھڑانے کے لیے آئینی حدود میں لانے کے لیے آپسی رنجش سیاستانوں کی اتنی ہے کہ امران خان کہتے ہیں کہ میں ان سیاستان جوڑوں کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا کتنی بڑی طاقت جو ستر سال سے قابض ہے ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے سیاستان پہلے ایک ٹیبل پہ تو آئیں اس کے لیے آپ کیا کریں دیکھیں آپ پتہ نہیں کیا سوال کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کیا ہم سے کیا یہ ہمارا فیصلہ ہے پاکستان اگر عوام کی پرلیمنٹ کے ہاتھ میں ہوگا پاکستان چلے گا بھی بچے گا بھی پرسپریز بھی کرے گا اور اگر کوئی نہیں مانتا یعنی آئین خود آئین آٹیکل سکس کہتا ہے آپ ان کو غدار کہیں فلانے کو غدار کہیں فلانے کو غدار کہیں آٹیکل صرف اس آدمی کو غدار کہتا ہے جو آئین سے کلوار کرتا ہے جب آٹیکل سکس کہتا ہے کہ جو آدمی آئین نہیں مانتا جو آئین کی متحفظ نہیں کرتا جو اس سے کلوار کرتا ہے وہ باغی ہے اس کی اخلاف اٹھ کرنا اٹھ کرنا ہونا جہاد ہے جہاد جہاد فی صبی اللہ ہم جہاد کے لئے انکنے ہیں کسی کے خلاف نہیں ہم جہاد کے لئے نکلے ہیں کہ ہم اپنی پچیس کوروڑ عوام انسانوں کے ایک بہترین ملک کو بچائیں اور اسے بہترین انداز میں چلائیں حیدر شیرازی صاحب کہیں میں آپ کی جازت کے ساتھ حیدر شیرازی صاحب آپ نے جو سوال کیا اچھکزئی صاحب نے اس کا تفصیلا جواب دی ہے میں صرف زیلی ایک اس میں ایڈیشن کروں گا دیکھیں سب سے اہم چیز ابھی جو میں نے سوال کا جواب دیا تھا منیادی طور پہ جو اقتصادی صورتحال ہے وہ اتنی تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے کہ جب تک آپ اس چیز کا تیعن نہیں کریں گے یہاں پہ ہم لوگ انویسمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جب باہر سے انویسمنٹ آتی ہے سب سے پہلی چیز آپ کو معلوم ہے آپ کور کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جی دو پارٹیوں کے درمیان تنازہ ہوتا ہے وہ کون سی عدالت میں جائیں گے اربیٹریشن کلاؤز جس کو کہتے ہیں اربیٹریشن کلاؤز پہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی عدالتیں تو آپ کا فورن انویسٹر ہس جاتا ہے آگے سے وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم لوگ کریں گے برطانیہ میں تو لہٰذا وہ الیکشن وہ الیکشن میں کہہ رہا ہوں وہ انویسمنٹ تو ادھر کھوکاتے گئی سو لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو آئین اور قانون کی بالدستی پہ کام کرنا پڑے گا اور الحمدللہ ہم میں سے ساروں کے پلیٹلیٹس نیچے نہیں ہیں ہم لوگ ایسی موقع پہ ڈٹے رہیں گے ہم نے ہمارے ساتھ دینا ہوں آپ سب نے ہمارے ساتھ دینا ہوں تینکیو تینکیو سر ایک میں اس شیارٹر ایک بات کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جاتے ہیں اس وقت امریکہ میں اور ابھی فرانس میں بھی وہاں کی سٹوڈنٹس یورسٹی سے جو یورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں وہاں پر وہ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں جاتے جاتے صرف کولمبیہ سے لے کر ہاورڈ تک فرانس کی یورسٹیز میں اور ایک تحریک چلائے سٹوڈنٹس نے ہم ان کی برک فور حمایت کرتے ہیں مظلوم کا ساتھ دینا یہ انسانیت کا آئین تقاضہ ہے خدا بھی کہتا ہے اور تمام کے تمام انسانیت قدر اخلاق بھی ہی کہتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ دو تو ہم بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں اور مجھے امیدہ کے پاکستان کے سٹوڈنٹس بھی نکلیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں غزہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف سٹینڈ لیں گے انشاءاللہ دی ٹی وی این این سے فیل وقت اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دی ٹی وی این این دی سی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم دی ٹی وی فلکس جہاں تین ہزار سزائے چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے